لگے گا حج کا مدان کس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ نوزل حج کو نماز مغرب کے ٹائم تمام ہو جانے کر ہم اس خالی مدان کی اندر قیام فرماتے ہیں اللہ پاک جس زمین کو چاہے جس جگہ کو چاہے جس علاقہ کو چاہے اسے عباد کرتے ہیں جس علاقہ کو چاہے اسے ویران کرتے ہیں ابھی کچھ دیار کے اندر جب ہم مدان عرفات گزریں گے دیکھیں گے کہ پورا کپورا جو مدان عرفات کا ہم سبھی کا سبھی ویران پڑھائیں مدان عرفات مزرفہ مینہ سبھی ویران پڑھائیں اور حج کے دن میں یہاں پہ پہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی دیکھیں ہم یہاں پہ آپ کو بڑے بڑے پہاڑ نظر آئیں گے قیامت کا دین ہوگا قیامت کے دن یہ روح کی طرح یہ ہواں میں اڑ جائیں گے پہاڑ خالی مدانوں مدان عرفات کے اندر دو زیارتی ہے مسجد عمرہ اور جبل احمد کا پہاڑ مسجد عمرہ وہ مسجد ہے جو سارا سال بند رہتی ہے سال میں ایت مرتبہ کھلتی ہے حج کے دن کھلتی ہے ایک آزار کے ساتھ دو نمازیں ادا کی جاتی ہیں کتنی نمازیں ادا کی جاتی ہیں دو نمازیں ادا کی جاتی ہیں اور وہ کھوڑ کھوڑ سی ہیں نمازیں صحر اور نمازیں حسن حیرام صاحب کے خطبے کے بعد دو نمازیں ادا کی جاتی ہیں اور وہ کھوڑ سی ہوتی ہیں نمازیں صحر اور نمازیں حسن مرسن عمرہ کے ٹوٹل چھے منار اور تین گمبت ہیں نو منار تین گمبت جو آگے کی طرف ہے وہ میدان عرافات کی حدود سے باہی ہیں اور جو چار منار پیچھے کی طرف ہے وہ میدان عرافات کی حدود کے اندر ہیں ان چلہ کچھ دیر کے اندر جب آپ میدان عرافات پہنچیں گے وہاں پہ یلو کلر کے پیلے رنگ کے کھٹے کلر کے بور لگیا ہے یہ نام ایکی ہے انگلیش میں کہتے ہیں یلو وہ اردو میں کہتے ہیں پیلا اور کھٹا کہتے ہیں پنجابی میں بور لگیا ہے جس کا پہ لکھا ہے بدائی عرافات کیا لکھا ہے؟ بدائی عرپی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے یہاں سے میدان عرافات کی حدود شروع ہو چکی ہے اور اس کے اوپوزر سیٹ یعنی کا اولی سیٹ میں لکھا ہے نہائی عرافات نہائی کا مطلب ہوتا ختم ہونا ہے جو جانے کرام نوز الحج کو نماز مغرب کے ٹائم تک ہے اس میدار کے اندر رہیں گے ان بڑوں کے اندر رہیں گے وہ حج کے اندر رہیں گے جو جانے کرام باہر آگے گلتی سے وہ حج سے بھی باہر آگے خاتمین کہتے ہیں خدمت والوں کو مجھانے کرام کے خدمت کے لئے یہاں پہ خاتمین کھڑے ہوتے ہیں وہ باہر جانے نہیں دیتے لیکن مجھانے کرام کا معلوم ہونا چاہیے مجھانے کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عجت الودا کا ختمہ دیا یہاں پہ ایک نمرا پہاڑی تھی اے صحابہ سن لو کسی کالے کو گورے پر گورے کو کالے پر عربی کو عجمی پر عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سب برا پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حجت الودا کا ختمہ دی گیا پہ نمرا پہاڑی تھی ترکیہ نے دورے حکومت آئی انہوں نے اس پہاڑی کو شہید کر کے بہت بڑی مسجد تعمیر کروائی اس کے مسجد کا نام کیا رکا مسجد نمرا دوسری جو زیارت ہے وہ جبل رحمت پہاڑ کی زیارت ہے جبل کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ رحمت کا مطلب ہوتا ہے اس پہاڑ کے اوپر اللہ پاک کی رحمت ناظر ہوتا ہے اس سے رحمت پہاڑ کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ وہ پہاڑ ہے جب عادت عادم علیہ السلام کی دعا کو اللہ پاک نے قبول و منظور فرمایا ہے چالیس سال پار جاکہ ان کی ملاقات بھی ہیں عادت عادم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا دنیا میں اتارا گیا جدہ عربی کا لفظہ اردو میں اس کا مطلب بنتا ہے دادنی ان کی نام کی نسبت کی بنا پر جدہ شہر جدہ رکھا گیا امہ ہوا جدہ سے چلی بابا عادم علیہ السلام جلتے ہیں جب اس پہاڑ کے نزدیک پہنچے جس پہاڑ کا نام کیا ہے جبل رحمت کا پہاڑ تو چالیس سال لگ ہے ملاقات کے لیے ایک در رات کو اس ہوتے ہیں قوام میں کیا دیکھتا ہے کہ جنت میں دو پول ہے ایک بلکہ اللہ دوسرے بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ مجھ ہی واسے کہہ دے نا سبحان اللہ سبح ہوتے ہیں اندوازہ فجر عدا کرتے ہیں اور ان دو ناموں کا واسطہ دے کر یہ دعا کرتے ہیں ربنا اسرمنا انفسنا وئلنم تنفر لنا مدرحمنا لنقول اننا من الخاصلین اللہ پاک نے عدد آدم علیہ السلام کی دعا کو قبل و منظور فرمایا اور چالیس سال بعد جا کر ان کی ملاقات بھی عدد آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ پاک مجھ سے چھوٹا سا گناہ ہوا مجھ اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کے لیے چالیس سال لگ گئے اگر میری اولاد نے اسے سے کوئی گناہ گلتی ہو جب اپنے گناہوں کی بخشش کیسے کروائے گا اللہ پاک نے حکم دیا اے ایہ آدم تیری اولاد میں سے اگر سچے دل سے اس پہاڑ کے میدان میں کھڑا ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مجھ سے منگوائے گا میں اس نے گناہوں کو ماف کر دوں اگر اگر وہ وقت آئے گا وہ جگہ آئے گی وہ مقام آئے گا جب اگر 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 اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کرے گا اسے رحمت والا پہاڑ یہ سوئے جیسے کہ یہاں پر جو سچے دل سے کھڑا ہو کر اپنے گناہوں کی معافی کرواتا اللہ پاک اس کے گناہ کو معاف کرماتے ہیں کیونکہ اللہ پاک نے وضع کیا حضرت آدم علیہ السلام علیہ السلام جو بھی سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی کروائے گا ہم اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں مجھلے کام توبہ کے مطلعے کامل ہوں گا میں ایک واقعہ سنتا ہوں حضرت عمر عزی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا رکھ کرتا ہے تو شخص گلتی کو نہ کرتا اس کو اسی بک سزا دیتے ایک دن ایک شخص شراب کے بوتل اٹھایا کیا کہا مالک عمر کے کہر سے بچا سچی دوبہ کرتا ہوں آج کی بات شراب نہیں پھیوں گا اور اس نے اس شراب کی بوتل کو بغل میں چھپا لیا جب عمر عزی اللہ تعالیٰ عنہ موقع پر پوچھے پوچھے کیا چھپایا ہے تو دربے میں کہا حضرت سرکے کی بوتل ہے کیا کہا حضرت سرکے کی بوتل ہے جب عمر عزی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دکھاؤ نکالو جب دکھایا گیا نکالا گیا تو واقعی سرکے کی بوتل ہے وہ رب کی ذات جو سراب کی بوتل کو سرکے میں بدلنے پر قادر ہے تو وہ رب کی ذات ایسی زیادہ جو انسان کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدلنے پر قادر ہیں کوئی اس کی دہلیز کی اوپر آ کر تو دیکھو کوئی جھولیا بھلا گا تو کوئی دیکھو کوئی اس کا بن کر تو دیکھو اس کی لحمت پہانڈری ڈھونڈتی ہے کہ میرا بندہ میری طرف آ کر تو دیکھے وہ کسی شاہد نے کیا خوب کہا ہم تو با کرم مائل ہے کوئی سائل ہی نہیں ہم تو با کرم مائل ہے کوئی سائل ہی نہیں لا دکھلائیں کسے راہ روئے منظر ہی نہیں جانے کرم یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہی ہے کہ جو سچے دل سے اس پہاڑ کے رزنے کھڑے ہوگا اپنے گناہوں کے معرفے کروائے اللہ پاک اس کی طوبہ کو بلو منظور فرمائے ہم ہم میدان عرفات کی بلکل مزدیک بہنچے لگا ہے یہ سیدھے ہاتھ میں دیکھیں گے یہ لوکلر کا بول لگا ہوا ہے جس کے پر لکھا ہے میدان عرفات یعنی کھڑایا عرفات یہاں سے میدان عرفات کا حدود شروع ہو چکے یہ دیکھیں یہ لوکل لگا یہ کہ یہ بول لگا ابھی یہ بول ہو رہا ہے گا وقفے مقفے پہ یہ میدان عرفات کے حدود کے باہر میں بتاتے ہیں یہ دیکھیں ایک بول یہ لگا نظر آرہا حجی صاحب ابھی یہ بول وہ سامنے دیکھیں وہ لگا یہ گول دائرے کی شکل میں یہ بول لگے جن کے پکیا لکھایا بڑایا عرفات بڑا نے کہا میرے پیارے آقاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے سب سے لمبی جو دعا مانگی تھی وہ چھے گھنٹے کی دعا مانگی اور وہ کہا مانگی تھی وہ اسی پہاڑ کے میدان میں کھڑے ہو کے دعا مانگی تھی چبل احمد کا جو پہاڑ کسوہ نامی اٹھنی کسوہ کہتے ہیں کٹے ہوئے کانوالی اس کا اٹھنی کے کار کٹے ہوئے تھے کسوہ نامی اٹھنی کے اوپر بیٹھ کر چھے گھنٹے نوہ دار ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام تھے ایک ہی دعا مانگی روکیاں دعا مانگی یا اللہ میری امت کو بخش دے یا اللہ میری امت کو بخش دے یا اللہ میری امت کو بخش دے آج ہم بڑی امت ہے جو نماز روزہ زکاہ سب کچھ پول چکے ہیں نماز فجر پڑھتے ہیں زہر میں کتائی کرتی زہر کے پلی آسر میں کتائی کرتی آسر کے پلی مغرب میں کتائی کرتی مغرب کے پلی عشاء میں کتائی کرتی عشاء کی نماز پڑھ کر سوتے ہیں اور صبح فجر کی نماز میں خضا کرتے ہیں نماز انسان پر فرض ہے جاہے وہ بچہ ہے جاہے وہ جوان ہے جاہے وہ بڑا ہے نماز ہر حال میں فرض ہے اللہ پاک کو جو جوانے کی جو عبادت ہے اس سے بڑی محبت ہے اللہ پاک جوانے کی عبادت کو بہت پسند کرتے ہیں وہ کیا اقبال نے خوب شائر کہا تھا کہ اقبال تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ کر دے اے اقبال تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ کر دے تو جگتا کہی اور اور سوچتا کہی اور تو جانے کرم جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں نا تو ہمارا تمہار کی درور ہوتا ہے ہم سجدے کی درور کرتے ہیں تو اس وجہ سے کہتے ہیں اللہ پاک جوانے کی عبادت کو پسند کر دے تو جانے کرم یہ اللہ پاک کے شہر میں آئے یہاں پہ سچے دل سے توبہ کرے کہ اس پہاڑے کے رسلی کھڑے اور دعا کرے گے یہ اللہ پاک جوتی زندگی گزار دیتی معلوم نہیں تھا تیرے شہر میں آئے یہ اللہ پاک سچی توبہ کرتے ہیں میرے توبہوں کو بلوں پر فرم یہ اللہ پاک انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں پانچ وقت کی نماز کی پبند ہی کرے گے کہ انشاءاللہ یہ اللہ پاک نماز نہیں چھوڑے گے انشاءاللہ یہ اللہ پاک نماز یہ ہے جو ہمیں کامیاب کرے گی جس کی نماز کامیاب وہ بندہ کامیاب جس کی نماز نا کامیاب وہ بندہ نا کامیاب تو مجھانے کریں ہمیں مدان عرفات کے اندر انشاءاللہ بھی داخل ہوں گے ہم مرسل نمرہ کے بالکل رزیق جارے ہیں انشاءاللہ وعدہ کرم کو مرسل نمرہ کی زیارت کروائی جائے گی مسئل نمرہ کامیاب لوگوں کو پتایا تھا کہ دو منار تین گمبت جو آگے کی طرف ہے وہ مدان عرفات کے حدود سے باہر ہیں ابھی کچھ لیے کریں اندر انشاءاللہ آپ کو دکھاؤ دوں گا اور وہ یلو کلر کا بور لگے ہیں ٹھیک ہے وہ بوروں سے باہر یہ تین گمبت اور دو منار ہیں ٹھیک ہے جس صاحب اور جو چار منار پیچھے کی طرف وہ مدان عرفات کے حدود کے اندر ہیں یہ وہی بلتہ تھا جو سارا سال بلتی ہے ایک منتظرہ پھناتی ہے ایک آزار کے ساتھ دو نمازی ادا کی جاتی ہے اور وہ کون کونسی ہیں دوہر ہے ایسا میں جو ہم کبھی بیمدان عرفات کے بارے میں ہم سناؤں گا یہ بیان سناؤں گا ہم سلفہ کے بارے میں سناؤں گا اور مینہ کے بارے میں سناؤں گا یہ میں آپ لوگوں کو حج کے بارے میں سناؤں گا اور ہمی حج کیسے انعا کرتے ہیں اب یہ دیکھیں تین گمبت دو منار جو آگے کی طرف میندانِ عرفات کے دوسرے باہی رہے ہیں اٹھے آپ کے دیکھیں دین گنبہ دو مینار آگے کی طرف بہی یہانے بورڈ کے باہی رہے ہیں اور یہ جو پیچھے والے جائر مینار وہ میندانِ عرفات کے بورڈ کے اندر ہیں اب یہ گاڑی اندر کی طرف ڈھائر میں ہو رہی ہے یہ سب نے دیکھا مسئل عمرہ کی ملکل نزدیک پہنچکے ہیں میں نے دیکھا یہ ہوئی مسجد ہے جو حج کے دن پانچ لاکھ سارے پانچ لاکھ پانچا پہ بھر کر آتے ہیں لیکن یہاں آنا نصیب نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پہ رشنوں سے یاد آتے ہیں پاؤ رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی اللہ پاک نے آپ لوگوں کو توفیق عطا فرمایا یہاں پہ آئے ہیں زیارت کریں کتنے میندان آگے ہیں دو مینار تین گفت آگے کتنے پہ چال مینار پیچھے کی طرف ایک اور بات بتا دو جب آپ لوگوں کو اس مینار کے اندر جب لے ہیں مینار ارافات مظلف اور مینار کے اندر جتنے بھی نیم کے درخ لگے ہیں وہ سب کسام ہمارے پاکستان اور انڈیا کی سوغات ہے سم بھی گئے بھیک ہے سر انیس اناسی کی بعد ہے جب یہاں پاکستان یہ مسجد لبنا ہے ہم حج کا ہے کہ دو ادار چودہ میں ہمارے سالوں میں ہم نے نماز پھڑی تھی دو ہزار چودہ دو ہزار پندرہ دو ہزار سولہ سترہ ہمارہ انیس چار سال ہو گئے ہمارے دو ہزار ہمارا جو کیم تھا یہاں آگیا سیدھا اس روٹ پہ ہمارا کیم تھا ہمارا جو کیم تھا سیدھا اس روٹ پہ کیم تھا اس روٹ سے سیدھا جاتے ہیں ہمارا کیم تھا سیدھا جو کیم تھا کچھ و سیدھا جا سیمتزلہ موسیقین موسیقی 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 ہچ پیامیدہ نواز پرنے آیتی موسیقی موسیقی موسیقی